آہ تو مطلب اے وے کہ تُسی جناب صحابہ دے بارے کوئی گل کرو پیسے چاہی دیں تے آو درِ رسولتِ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے اور ٹکے ہندی خاطر تُسی صحابہ دے بارے گلنگ کرنے ہو اور ٹکے ہندی خاطر تُسی آلِ بیت اخلاف پک پک کرنے ہو ڈپ کے نہیں مر دے درِ رسولتِ آو تُو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ آمے تنو دستا کتنا مال ہو دن دن اور اتنا دن دن اتنا دن دن اتنا دن دن اتنا دن دن لیکن شرط دے ہوئے کہ کسے اور چارپائی تھا لو بوٹی بندہ نہ کھائے جدو بھی بھکھ لگے دے انہوں دی بار گاوچ بندہ رز کرے کسے اور دی چمچہ گیری نہ کرے جدو بھی گل کرے محمد عربی دی غلامی دی گل کرے چاند ٹکے دی خاطر تُسی سٹیج دے بیٹھے جناب پیسے ہیں دی خاطر تُسی صحابہ دے خلاف بک بک کر دیں دے لیلو تو ہنو پتہ ہی نہیں صحابہ دا مقام کے وے حضرت عبداللہ بن مبارک کو کسے پوچھا انہیں کہا جناب عمر بن عبدالعزیز افضلن یا امیرِ معاویہ سنو مجدد الفسانی نے کی لکھیا عبداللہ بن مبارک فرمایا ہویا امیرِ معاویہ نے جڑا گھوڑا دوڑایا نا حضورتی حمیتش مٹی اٹھ کے جڑی گھوڑے دے ناکچ وڑی نا عمر بن عبدالعزیز نا کئی درجہ افضلہ اور آلہ تھے وہ مٹی ہے جڑے امیرِ معاویہ تھے گھوڑے دے ناکچ داخل حاضر امیرِ معاویہ تھا گھوڑا نہیں نا عبدی ذات وہ مٹی جڑی تھا لو اٹھینا امیرِ معاویہ تھے گھوڑے دے ناکچ داخل ہوئی فرمایا کئی درجہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے حالانکہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو دور عمر واپس آ گیا اہلِ سنت کے نزدیک تو وہ پانچویں خلیفہ راشد ہیں ان ساری فضیلتوں کے باوجود عبداللہ بن مبارکہ اور لکھا مجدد الفسانی نے خبردار کوئی اس طرح دی بک بکارے کرے سانو گاڑاں کٹے مولی خادمی ہو جا آسیزیں موجود ہیں سانو گاڑاں کٹے اور جتنیاں بھی گاڑاں کوئی کٹ سکتا ہے میں نوں کٹے میرے ماں باپ نوں کٹے میرے خاندان نوں کٹے لیکن صحابہ صحابہ سن پتا ہے تو جانتا ہے تو کنہ دے بارے گلہ کرنا اس امت سب تو افضل ترین صحابہ سب تو بڑے نیک صحابہ اے میں گل نہیں کر رہا اے عبداللہ بن مسعود گل کی تھی حدیث پاک سنا دے ماں اے ابن مسعود قالا من یستنو بسنتی فلیستنو بمن ہوا کل ماتا فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُومًا وَلَى الْفِتْرَةِ قُلَائِكَ اصحاب محمدٍ قَانُوا اَفْضَلَحَاذِ الْأُمَّةِ وَا بَرَّهَا قُلُوبًا وَآمَكَ عِلْمًا وَا قَلَّهَا تَكَلُّفًا اختارهم اللہ لصحبت نبیهی وَلَيْقَامَتِ دِينِ فَارِفُوا لَهُمْ فَدْلَهُمْ وَاتَّبِعُوا عَلَى سَارِهِمْ وَتَمَسَّقُوا بِمَسْتَتَاتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَسِیَرِهِمْ فَإِنَّا اُمْ قَانُوا حَلَى الْعُدَى الْمُسْتَقِيمِ عبداللہ بن مسعود فرمانا اوہ جدا کسی پچھے چلنا چاندانا اوہ صحاب محمد پچھے چلے انہا کہا کیوں انہا کہا قَانُوا اَفْضَلَحَاذِ الْأُمَّةِ اس امتیں جو سب تو فضیلت آرے ہو سب تو وڈے نیک ہو سب تو وڈے عالم ہو کیوں فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی کے لیے ان کو منتخاب کیا اور پوری دنیا میں دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا فرمایا انہاں دے رہا تے چلو جتنا ہو سکے انہاں دی اخلاق تے سیرتاں پناو اوہی سراتِ مستقیم بس بات ختم عبداللہ بن مسعود اِقل تُس ہی کہڑے پاسے جنہیں زندگی نماز بھی نہیں لیتی اوہ صحابہ دبال گل کرے صحابہ کیوں جے حسن حضرت قطادہ تابی اوہ کہندن عبداللہ بن عمر کرو کسے پچھا حلقانہ صحابہ رسول اللہ ید حکون انہاں کہا جی صحابہ آستے ہوندے حسن جس طرح آج کوئی کہندہ بزرگ کیا سی ویڈ کیسی حضرت قبلہ پیر محمد حسن شاہ پیر محمد صاحب باروی اے حسن بھئی بزرگ آستے نہیں ہوندے اے مطلب تھوڑا ہوندہ بھی بزرگ چاروے لے مہتے بارہ بجائی رہے اوہ اس ویڈے بھی کہتے تھے تصور ہونا بھئی شاید صحابہ آستے کوئی نہیں انہاں کہا حلقانہ صحابہ رسول اللہ ید حکون انہاں کہا جی صحابہ آستے ہوندے حسن فرمایا نام فرمایا آستے رہے جنے نئے آستے تائے لیکن فرمایا سن فرمایا نا دے سینے میں جڑا ایمان آیا نا پہاڑا ناڑ ہوئی بڑھایا حسن ناڑ کچھ نہیں ہوں دا اے تسی جناب ہر بند جالی مصنوع بزرگی آپ نے ہوتے تھے قدی تاری نہیں کرنے نہ کوئی انجی ٹیپا رکھنیاں تکویہ اور تحارت دیاں جڑا محمد عربی دا غلام ہے حضور ناڑ وفاداری کرنا اوہ دے ناڑ محبت کرو اور پاکستان جو حضور دا دین تخت ہوتے لیا موسیقی